اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی چپٹر نمبر فور کی جو ایکسسائز ہے وہ سولٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا جو چپٹر ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے ہم کسٹنز دیکھتے ہیں ایکسسائز کے جو کہ پروگرام ریلیٹڈ ہیں باقی تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن جو پروگرام ریلیٹڈ ہیں وہ میں کروں گا جیسے وہ کسٹن مبر 13 ہے کہ ایک الگوریٹم لکھیں کہ جو سم کرے ارے کا اے کے ایلیمٹس کو اور بی کے ایلیمٹس کو مین اس میں ہم یہ کرنا پڑے گا کہ ایک ارے لینی پڑے گی اے نام کی ایک بی نام کی ارے لینی پڑے گی اس میں جو جو ایلیمٹس ہیں اس کو ہم کرتے جائیں گے ایڈ کرتے جائیں گے مین اس کو پہلے تھوڑا سا ہیدھا سمجھتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اوپر میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں اس کے بعد ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیسے سول کریں گے چھوٹی سی ارے لیتے ہیں تین ایلیمٹس کی جیسے اس میں فائیو ہے اس میں ٹو ہے اس میں ون ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ایک اور ارے لے لیتے ہیں وہ بھی تین ہی اس کے انڈکس ہوں گے اس میں ٹو اس میں ون اس میں تھری یہ کیا اس کے بعد ہمیں ایک اور ارے لینی پڑے گی جس میں ہم کیا کریں گے اس کو ایڈ کر کے آنسر سٹور کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ٹو اور فائیو ان دونوں کو ہم کریں گے ایڈ آنسر آجے گا سیون ٹو اور ون ایڈ کریں گے آنسر آجے گا تھری اور ون اور تھری ایڈ کریں گے تو آنسر آجے گا فور مین اس ای ارے کا جو انڈکس ہے زیرو بی انڈکس کے زیرو کے ساتھ ہم کریں گے ایڈ وہ ہم store کر دیں گے c جو array کے index پہ 0 پہ اسی طرح جو array a ہے اس کا index 1 اسی طرح b index 1 ان دونوں کو کریں گے add اور c index 1 پہ کر دیں گے store اس کے بعد جو a array کا index 2 ہے اسی طرح b کا جو index 2 ہے ان دونوں کو کریں گے add اور جو c کا index ہوگا 2 اس پہ کر دیں گے store یہ کچھ logic ہے تو چلیں کرتے ہیں جی جو ہمارے پاس ہے interpreter تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے لکھنا پڑے گا auto تاکہ line number آجائے اب لکھا d i m اور یہ ایک array بنائی ٹھیک ہے چلیں ایسے کرتے ہیں 555 کا size لیتے ہیں ٹھیک ہے جتنی مرضی پڑی پڑا سکتے ہیں لیکن میں suppose 5 کا size لے رہا ہوں دونوں کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد c ایک array لی جس میں store کرنا ہے وہ بھی 5 کا ہی size لیتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں لوپ لگا لیتے ہیں تاکہ value store کر سکیں 4 اور i is equal to میں 1 سے start کر رہا ہوں 1, 2, 5 اور کرے گا کیا input جو بھی input کروائے گا وہ جائے گا a of i کے اندر ٹھیک ہے جی if i میں چلا گیا اس کے بعد input b of i دوسری value b of i میں چلی جائے گی اب ہم کرا دیں گے add c of i is equal to a of i plus b of i مطبع دونوں میں ہم نے leave value ان دونوں کی add اور c of i میں کر دیا اس کو store اور یہاں پہ ہم نے کر دیا loop ختم ٹھیک ہے اور loop سے باہر آکے ہم print تو نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمیں سارا print کرنا ہے اب اگین ہمیں loop لگانا پڑے گا تو میں j کہتا ہوں j equal one two five one سے start ہوگا اور print کا کر دے گا print c of j j کی جو value اس کو print کرتا جائے گا اور ساتھ ہی ہم کر دیں گا اس کو next j یہاں پہ ہمارا program ختم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کوئی error تو نہیں آرہا تو پہلی value میں نے store کی one اس کے بعد دوسری جو تھی اس میں two اس کے بعد three four one five one six two six یہ دیکھیں جی total values میں نے 10 store کرنی تھی یہ پہلی array یہ دونوں add answer 3 آنا چاہیے تو دیکھیں 3 آ گیا اس کے بعد 3 اور 4 add ہونے چاہیے تو 7 اس کے بعد 4 plus one five plus one six اس کے بعد one plus six seven اس کے بعد 602 eight تو دیکھیں پہلے ایک array آری میں ایس اور ایس دوسری اس کو آید آج حد تو یہ تھا ہمارا question کہ ہم نے کیا کرنا تھا ایک array ا ای بی تھی ان دونوں کے پہلا پہلا index کا س store کر کے س ایڈ دوسرے دوسرے index کو ایڈ کیا اور س دوسرے پہ س ٹر کر دیا پھر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پروگرام ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آہ ابھی ہم کیا کریں گے اس کے بعد دوسرے کسٹن کو کریں گے یہ تھا ہمارا کسٹن نمبر آہ تھرٹین تھا اب اس کے بعد ہم فورٹین کریں گے اسی طرح ففٹین وغیرہ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں